اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عز وجل نے فرمایا میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جس سے وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اللہ کی خسم اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا تم میں سے کوئی اپنی گمچھداہ سواری کو جنگل میں پا لینے سے خوش ہوتا ہے اور جو ایک باشت میرے قریب ہوتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں اور جو ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے میں دو ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں اور جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے عبداللہ بن مسلمہ بن کعنب مغیراہ بن عبدالرحمن حزامی عبی زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تم میں سے کسی کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو اپنی گمشدہ سواری کو پا لینے کے وقت خوش ہوتا ہے محمد بن رافع عبدالرزاق معمر حمام بن منبیح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معنی کی حدیث مبارکہ روایت کی ہے عثمان بن عبی شہباہ اسحاق بن ابراہیم عثمان اسحاق عثمان جریر عمش عمارہ بن عمر حضرت حارس بن سوید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت عبداللہ کے پاس ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوا اور وہ بیمار تھے تو انہوں نے ہمیں دو حدیثیں بیان کی ایک حدیث اپنی طرف سے اور ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا اللہ اپنے مومن بندے کی توبہ پر اس آدمی سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو ایک سنسان اور ہلاقت خیز میدان میں ہو اور اس کے ساتھ اس کی سواری وہ جس پر اس کا کھانا پینا ہو اور پھر وہ سو جائے جب بیدار ہو تو دیکھے کہ اس کی سواری جا چکی ہے وہ اس کی تلاش میں نکلے یہاں تک کہ اسے سخت پیاس لگے پھر وہ کہے میں اپنی جگہ پر سو جاؤں گا یہاں تک کہ مر جاؤں گا پس اس نے اپنے سر کو اپنی کلائی پر مرنے کے لیے رکھا پھر بیدار ہوا تو اس کی سواری اس کے پاس ہی کھڑی ہو اور اس پر اس کا زادے راہ اور کھانا پینا ہو تو اللہ تعالی مومن بندے کی توبہ پر اس آدمی کی سواری اور زادے راہ ملنے کی خوشی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے ابو بکر بن ابی شیباہ یہیہ ابن آدم قطباہ بن عبد العزیز اعمش اس سند سے بھی یہ حدیث اسی طرح مردی ہے البتہ اس میں یہ ہے کہ آدمی جنگل کی زمین میں ہو اسحاق بن منصور ابو عسامہ اعمش عمارہ بن عمیر حضرت حارس بن سوید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ نے مجھ سے دو احادیث روایت کی ان میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دوسری اپنے پاس سے تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کو اپنے مومن بندہ کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے باقی حدیث جریر کی حدیث کی تراحی ہے عبداللہ بن معاز انبری ابو یونس حضرت سیماک سے روایت ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر نے خطبہ دیا تو کہا اللہ تعالی اپنے بندہ کی توبہ پر اس آدمی سے زیادہ خوش ہوتا ہے جس نے اپنا زادے راہ اور مشکیزہ اونٹ پر لادا ہو پھر چل دیا یہاں تک کہ کسی جنگل کی زمین میں آیا اور اسے دوپہر کی نیند گھیر لے اور وہ اتر کر ایک درخت کے نیچے سو جائے اس کی آنکھ مغلوب ہو جائے اور اس کا اونٹ کسی طرف چلا جائے وہ بیدار ہو کر ٹیلاہ پر چڑھ کر دیکھے لیکن کچھ بھی نظر نہ آئے پھر دوسری مرتبہ ٹیلاہ پر چڑھے لیکن کچھ بھی نہ دیکھے پھر تیسری مرتبہ ٹیلاہ پر چڑھے لیکن کچھ بھی نظر نہ آئے پھر وہ اسی جگہ واپس آ جائے جہاں وہ سویا تھا پھر جس جگہ وہ بیٹھا ہوا ہو اچانک وہیں پر اونٹ چلتے چلتے پہنچ جائے یہاں تک کہ اپنی مہار لا کر اس آدمی کے ہاتھ میں رکھ دے تو اللہ تعالی کو بندے کی توباہ پر اس آدمی کی اس وقت کی خوشی سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب وہ اپنے بندے کو نا امیدی کے عالم میں پا لے سیماک نے کہا حضرت شعبی کا گمان ہے کہ حضرت نعمان نے یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً روایت کی تھی لیکن میں نے ان سے مرفوعاً نہیں سنا یحیی بن یحیی جعفر بن حمیر جعفر یحیی عبید اللہ بن یاد بن لقیت حضرت براہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس آدمی کی خوشی کے بارے میں کیا کہتے ہو جس سے اس کی سواری سنسان جنگل میں نکیل کی رسی کھینچتی ہوئی بھاگ جائے اور اس زمین میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہو اور اس سواری پر اس کا کھانا پینا بھی ہو اور وہ اسے تلاش کرتے کرتے تھک جائے پھر وہ سواری ایک درخت کے تنے کے پاس سے گزرے جس سے اس کی لگام اٹک جائے اور اس آدمی کو وہاں اٹکی ہوئی مل جائے ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول بہت زیادہ خوشی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس آدمی کی سواری مل جانے کی خوشی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے محمد بن سباح زہیر بن حرب عمر بن یونس اقریماہ بن عمار اسحاق بن عبداللہ عبیت والہاہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کو تمہارے اس آدمی سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو سنسان زمین میں اپنی سواری پر ہو وہ اس سے گم ہو جائے اور اس کا کھانا پینا بھی اسی سواری پر ہو وہ اس سے نا امید ہو کر ایک درخت کے سایاہ میں آ کر لیٹ جائے جس وقت وہ اپنی سواری سے نا امید ہو کر لیتے اچانک اس کی سواری اس کے پاس آ کر کھڑی ہو جائے اور اس کی لگام پکڑ لے پھر زیادہ خوشی کی وجہ سے کہے اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں یعنی شدت خوشی کی وجہ سے الفاظ میں غلطی کر جائے حداب بن خالد حمام قطاداہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اپنے بندے کی توبہ پر تم میں سے جب کوئی بیدار ہونے پر سنسان زمین میں اپنے گمشداہ اونٹ کو پا لے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں احمد بن سعید داریمی حمام قطاداہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح حدیث روایت کی ہے قطعبہ بن سعید لیس محمد بن قیس قاس عمر بن عبد العزیز ابی سرماہ حضرت ابو عیوب انساری سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی موت کے وقت کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ایک حدیث تم سے چھپائے رکھی تھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا فرماتا جو گناہ کرتی اور اللہ انہیں معاف فرماتا حارون بن شعید ایلی ابن وحب عیاز ابن عبداللہ فہری ابراہیم بن عبید بن رفاعاہ محمد بن قعب قرازی ابو سرماہ حضرت ابو عیوب انساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے بخشنے کے لیے تمہارے پاس گناہ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم لے آتا جس کے گناہ ہوتے اور ان کے گناہوں کو معاف کیا جاتا محمد بن رافع عبدالرزاق معمر جعفر جزری یزید بن عسم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں لے جاتا اور ایسی قوم لے آتا جو گناہ کرتے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرتے تو اللہ انہیں معاف فرما دیتا یحییٰ بن یحییٰ قطن بن نسیر یحییٰ جعفر بن سلیمان شعید بن ایاس جریر ابی عثمان نہدی حضرت حنزلہ اسیدی سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ کے کاتبوں میں سے تھے وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابو بکر کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا اے حنزلہ تم کیسے ہو میں نے کہا حنزلہ تو منافق ہو گیا انہوں نے کہا سبحان اللہ تم کیا کہہ رہے ہو میں نے کہا ہم رسول اللہ کی خدمت میں ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت و دوزخ کی یاد دلاتے رہتے ہیں گویا کہ ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور جب ہم رسول اللہ کے پاس سے نکل جاتے ہیں تو ہم بیویوں اور اولاد اور زمینوں بغیرہ کے معاملات میں مشغول ہو جاتے ہیں اور ہم بہت ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کی غسم ہمارے ساتھ بھی اسی طرح معاملہ پیش آتا ہے میں اور ابو بکر چلے یہاں تک کہ ہم رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول حنزل تو منافق ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وجہ ہے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت و دوزخ کی یاد دلاتے ہیں یہاں تک کہ وہ آنکھوں دیکھے ہو جاتے ہیں جب ہم آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ہم اپنی بیویوں اور اولاد اور زمین کے معاملات وغیرہ ہمیں مشغول ہو جانے کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضا ہمیں میری جان ہے اگر تم اسی کیفیت پر ہمیشہ رہو جس حالت میں میرے پاس ہوتے ہو ذکر میں مشغول ہوتے ہو تو فرشتے تمہارے بستروں پر تم سے مسافحہ کریں اور راستوں میں بھی لیکن اے حنزلا ایک ساعت یاد کی ہوتی ہے اور دوسری غفلت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا اسحاق بن منصور عبد السمد ابو سعید جریر ابی عثمان نہدی حضرت حنزلا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی تو جہنم کی یاد دلائی پھر میں گھر کی طرف آیا تو میں نے بچوں سے ہنسی مزاق کیا اور بیوی سے دل لگی کی میں باہر نکلا تو ابو بکر سے ملاقات ہوئی میں نے ان سے اس کا تذکراہ کیا پس ہم رسول اللہ صلی اللہ س سے ملے سے ملے تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول حنزلہ تو منافق ہو گیا آپ صلی اللہ اللہ رسول تم سے اسے روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ ہمیں جنت و جہنم کی یاد دلاتے ہیں باقی حدیث اسی طرح ہے قطعباہ بن سعید مغیراہ ابی زناد عرج حضرت ابو حریراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنے پاس موجود کتاب میں لکھ دیا میری رحمت میرے غصہ پر غالب ہوگی زہیر بن حرب سفیان بن عیناہ ابی زناد عرج حضرت ابو حریراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا میری رحمت میرے غصہ سے آگے بڑھ گئی ہے علی بن خشرم ابو زمراہ حارس بن عبد الرحمن عطا بن مینہ حضرت ابو حریراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالی مخلوق کو پیدا کر چکے تو اپنے آپ پر اپنے پاس موجود کتاب میں لکھا میری رحمت میرے غصہ پر غالب ہوگئی حرملاہ بن یاہیہ ابن واہب یونس ابن شہاب شعید بن مسیب حضرت ابو حریراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا اللہ رحمت کے سو اجزاء بتائے پھر ان میں سے نینانوے حصوں کو اپنے پاس رکھا اور زمین میں صرف ایک حصہ نازل کیا پس اسی وجہ سے مخلوق ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرتی ہے یہاں تک کہ جانور اپنے بچہ سے اپنے پاؤں کو ہٹا لیتا ہے اسے تکلیف پہنچنے کے خوف کی وجہ سے یہیہ بن ایوب قطعبہ بن حجر اسماعیل ابن جعفر علیہ حضرت ابو حریراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل نے سو رحمتیں پیدا فرمائی ان میں سے ایک کو اپنی مخلوق میں رکھ دیا اور ایک کم سو یعنی نینانوے اپنے پاس رکھیں محمد بن عبداللہ بن نومیر ابو عبد المالک عطا حضرت ابو حریراہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ کے لئے سو رحمتیں ہیں ان میں سے ایک جنات انسانوں چوپاؤں اور قیڑوں مکوڑوں کے لئے نازل کی جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر شفقت و مہربانی اور رحم کرتے ہیں اور اسی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچہ پر شفقت کرتا ہے اور اللہ نے نینانوے رحمتیں بچا کر رکھی ہیں جن سے قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحمت فرمائے گا حکم بن موسیٰ معاز بن معاز سلمان تیمی ابو عثمان نہدی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لئے سو رحمتیں ہیں ان میں سے ایک رحمت کی وجہ سے مخلوق ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتی ہے اور نینانوے رحمتیں قیامت کے دن کے لئے ہیں محمد بن عبدالعلا معتمر اس سند سے بھی یہ حدیث مبارکاہ اسی طرح مروی ہے ابن نومیر ابو معاویہ داوود ابن ابی ہند ابی عثمان حضرت سلمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے آسمان و زمین پیدائش کے دن سو رحمتوں کو پیدا فرمایا ہر رحمت آسمان و زمین کی درمیانی خلا کے برابر ہے ان میں سے زمین میں ایک رحمت مقرر فرمائی ہے جس کی وجہ سے والدہ اپنے بچہ سے شفقت و محبت کرتی ہے اور وحشی جانور اور پرندے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالی اس رحمت کے ساتھ اپنی رحمتوں کو مکمل فرمائے گا حسن بن علی حلوانی محمد بن سہل تمیم حسن ابن ابی مریم ابو غسان زید بن اسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کی خدمت میں کچھ قیدی لائے گئے اور قیدیوں میں سے ایک عورت کسی کو تلاش کر رہی تھی اس نے قیدیوں میں اپنے بچے کو پایا اس نے اسے اٹھا کر اپنے پیٹ سے لگایا اور اسے دودھ پیلانا شروع کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ عورت اپنے بچہ کو آگ میں ڈال دے گی ہم نے عرض کیا نہیں اللہ کی قسم جہاں تک اس کی قدرت ہوئی اسے نہ پھینکے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کے اپنے بچہ پر رحم کرنے سے زیادہ اللہ اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے یحییٰ بن ایوب قطعبہ ابن حجر اسماعیل ابن جعفر ابن ایوب اسماعیل علیہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مومن کو پورا علم ہو جاتا کہ اللہ کا عذاب کتنا ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کا لالچ نہ کرتا اور اگر کافر جان لیتا کہ اللہ کے پاس رحمت کتنی ہے تو کوئی جنت سے نا امید نہ ہوتا محمد بن مرزوق ابن بنت مہدی بن میمون روح مالک ابی زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے ایک نیکی بھی نہ کی تھی جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا مجھے جلا کر میرا آدھا حصاہ سمندر میں جبکہ آدھا حصاہ فضا میں اڑا دینا اللہ کی قسم اگر اللہ اسے عذاب دے گا تو ایسا سخت عذاب دے گا کہ جہان والوں میں سے کسی کو بھی ایسا عذاب نہ ہوا ہوگا پس جب وہ آدمی مر گیا تو اس کے گھر والوں نے وہی کیا جو انہیں حکم دیا گیا تھا پس اللہ نے فضا کو حکم دیا تو اس نے اس کے ذرات کو جمع کر دیا اور سمندر کو حکم آیا تو اس نے بھی اپنے اندر موجود سب کو جمع کر دیا پھر فرمایا تو نے ایسا کیوں کیا اس نے کہا اے میرے رب تیرے خوف و ڈر کی وجہ سے تو بہتر جانتا ہے پس اللہ نے اسے معاف فرما دیا محمد بن رافع انہیں اپنے آپ پر کسرتِ گناہ کی وجہ سے زیادتی کی جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو وسیعت کرتے ہوئے کہا جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا پھر باریک پیس دینا پھر مجھے ہوا میں اور سمندر میں اڑا دینا اللہ کی قسم اگر میرے رب نے مجھے عذاب دینے کے لیے گریفت کی تو مجھے ایسا عذاب دے گا کہ اس جیسا عذاب کسی کو نہ دیا گیا ہوگا پس اس کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا پس اللہ نے زمین سے فرمایا تو نے جو کچھ لیا ہے وہ نکال دے پس فوراں وہ آدمی مجسم کھڑا ہو گیا تو اللہ نے اس سے فرمایا تجھے اس عمل پر کس چیز نے برانگیختاہ کیا اس نے عرض کیا اے میرے رب تیرے خوف اور ڈر نے اللہ نے اسی وجہ سے اسے معاف فرما دیا زہری حمید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت بلی کو باندھنے کی وجہ سے جہنم میں ڈالی گئی جسے نہ وہ کھلاتی تھی اور نہ ہی چھوڑتی تھی کہ وہ کیڑے مکوڑے ہی کھا لیتی یہاں تک کہ کمزوری کی وجہ سے وہ مر گئی زہری نے کہا ان سے مراد یہ ہے کہ نہ تو رحمت پر بالکل اعتماد کرے نیک اعمال ہی نہ کرے کہ اور نہ ہی اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے ابو ربیع سلمان بن داوود محمد بن حرب زبیدی حمید بن عبد الرحمن بن عوف حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک بندے نے اپنے آپ پر برے اعمال کی وجہ سے زیادتی کی باقی حدیث گزر چکی لیکن اس حدیث میں بلی کے واقعہ میں عورت کا ذکر نہیں اور زبیدی نے کہا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جس چیز نے بھی اس کی راکھ سے کچھ بھی لیا ہو وہ واپس کر دے عبید اللہ بن معاز عنبری ابی شعباہ قطاداہ اقباہ بن عبد غافر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی کو مال اور اولاد عطا کی گئی تھی اس نے اپنی اولاد سے کہا میں تمہیں جو حکم دوں وہ ضرور کرنا ورنہ میں اپنی وراثت کا تمہارے علاوہ کسی دوسرے کو وارث بنا دوں گا جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور زیادہ یاد یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میری راکھ بنانا اور مجھے ہوا میں اڑا دینا کیونکہ میں نے اللہ کے پاس کوئی نیکی نہیں بھیجی اور اللہ تعالی اس بات پر قادر ہے کہ مجھے عذاب دے پھر ان سے وعدہ لیا پس انہوں نے اللہ کی قسم اس کے ساتھ ایسا ہی کیا تو اللہ عز وجل نے فرمایا تجھے ایسا کرنے پر کس چیز نے برانگیتاہ کیا اس نے عرض کیا تیرے خوف نے اللہ نے اسے اس کے علاوہ اور کوئی عذاب نہ دیا یہیہ بن حبیب حارسی معتمر بن سلیمان ابو قطاداہ ابو بکر بن ابی شیباہ حسن بن موسیٰ شیبان بن عبد الرحمن ابن مسنہ ابو ولید ابو عواناہ قطاداہ شعباہ ان اسناد سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے البتہ اس میں یہ ہے کہ لوگوں میں سے ایک آدمی کو اللہ عز وجل نے مال اور اولاد عطا کی اور تیمی کی حدیث میں ہے کہ اس نے اللہ عز وجل کے پاس کوئی نیکی جمع نہ کی اور شیبان کی حدیث میں ہے کیونکہ اللہ کی خسم اس نے اللہ کے ہاں نیکی کو جمع نہ کیا اور ابو عواناہ کی حدیث میں ہے کہ اس نے کوئی نیکی نہیں کی عبدالعلا ابن حماد حماد بن سلمہ اسحاق بن عبداللہ بن عبی طلہاہ عبدالرحمن بن عبی عمراہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب العزت سے حقایت کرتے ہوئے فرمایا کسی بندے نے گناہ کیا پھر عرض کیا اے اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے اللہ تعالی نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا پس وہ جانتا ہے کہ اس کا رب گناہ کو معاف بھی فرماتا ہے اور گناہ پر گریفت بھی کرتا ہے پھر وہ دوبارہ گناہ کر بیٹھتا ہے پھر عرض کرتا ہے اے میرے رب میرے گناہ کو معاف فرما تو اللہ تعالی نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا پس وہ جانتا ہے کہ اس کا رب گناہ کو معاف بھی فرماتا ہے اور گناہ پر گریفت بھی کرتا ہے پھر وہ دوبارہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو عرض کرتا ہے اے میرے رب میرے گناہ کو معاف فرما تو اللہ تعالی نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا پس وہ جانتا ہے کہ اس کا رب گناہ کو معاف بھی فرماتا ہے اور گناہ پر گریفت بھی کرتا ہے تو جو چاہے کر میں نے تجھے معاف کر دیا عبدالعلا نے کہا میں نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری یا چوتھی مرتبہ فرمایا کہ جو چاہو عمل کرو ابو احمد محمد بن زنجویاہ عبدالعلا بن حماد نرسی اس سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے عبد بن حمید ابو ولید حمام اسحاق بن عبداللہ بن عبیت الحاہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ بندے نے گناہ کیا باقی حدیث حماد بن سلمہ کی حدیث ہی کی طرح ہے اور اس میں تین مرتبہ ذکر کیا کہ اس نے گناہ کیا اور تیسری مرتبہ کہا تحقیق میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا پس وہ جو چاہے عمل کرے محمد بن مسنہ محمد بن جعفر شعبہ عمر بن مراہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا رہتا ہے تاکہ دن کے گناہگار کی توبہ قبول کرے اور اپنا ہاتھ دن کو پھیلاتا رہتا ہے تاکہ رات کے گناہگار کی توبہ قبول کرے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو محمد بن بشار ابو داوود شعبہ اس سند سے بھی یہ حدیث مبارکاہ اسی طرح مروی ہے عثمان بن ابی شعبہ اسحاق بن ابراہیم اسحاق عثمان جریر عمش ابو بائل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے بڑھ کر کسی کو اپنی تعریف و مداح پسند نہیں ہے اسی وجہ سے اللہ نے خود اپنی تعریف بیان کی ہے اور اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت مند نہیں ہے اسی وجہ سے بے حیائی کے کاموں کو حرام کیا ہے محمد بن عبداللہ بن نومیر ابو قریب ابو معاویہ ابو بکر بن ابی شعبہ عبداللہ بن نومیر ابو معاویہ عمش شقیق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے زیادہ اسی وجہ سے ظاہری اور باطنی فواحش کو حرام کیا ہے اور نہ ہی کوئی اللہ سے بڑھ کر تعریف کو پسند کرنے والا ہے محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعبہ عمرو بن مرراہ ابو وائل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے مرفوعاً روایت ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت مد نہیں ہے اسی وجہ سے ظاہری اور باطنی فواحش کو حرام کر دیا ہے اور نہ ہی کوئی ایسا ہے جسے اللہ سے بڑھ کر تعریف پسند ہو اسی وجہ سے اس نے اپنی تعریف خود کی ہے عثمان بن ابی شعبہ زہیر بن حرب اسحاق بن ابراہیم اسحاق جریر عمش مالک بن حارس عبدالرحمن بن زید حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا نہیں جسے اللہ رب العزت سے بڑھ کر تعریف پسند ہو اسی وجہ سے اس نے اپنی تعریف خود کی ہے اور نہ ہی کوئی اللہ سے بڑھ کر غیرت مند ہے اسی وجہ سے بری باتوں کو حرام کیا ہے اور نہ ہی کوئی ایسا ہے جسے اللہ سے بڑھ کر عزر قبول کرنا پسند ہو اسی وجہ سے اللہ نے کتاب نازل کی اور رسولوں کو مبعوث فرمایا عمرو ناقد اسماعیل بن ابراہیم اسماعیل بن علیہ حجاج بن ابی عثمان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ غیرت کرتا ہے اور مومن بھی غیرت مند ہے اور اللہ کی غیرت یہ ہے کہ مومن ایسا عمل کرے جسے اللہ نے حرام کیا ہے یہیہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قرواہ بن زبیر حضرت اسماع بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی چیز بھی اللہ سے بڑھ کر غیرت مند نہیں ہے محمد بن مسنہ ابو داوود رضی اللہ تعالی عنہ ابان بن یزید حرب بن شداد یحییٰ بن ابی کسیر ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح حدیث روایت کی ہے محمد بن ابی بکر مقدمی بشر بن مفزل حشام یحییٰ بن ابی کسیر ابو سلمہ قرواہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی چیز اللہ سے زیادہ غیرت مند نہیں ہے قطعبہ بن سعید عبد العزیز ابن محمد علیہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن غیرت مند ہوتا ہے اور اللہ اس سے بھی زیادہ غیرت مند ہے محمد بن مسنہ محمد بن جعفر شعبہ علیہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سند سے بھی مروی ہے قطعبہ بن سعید ابو کامل فزیل بن حسین جہدری یزید بن زریع ابی کامل یزید تیمی ابی عثمان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ماں سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے ایک عورت کا بوسا لیا پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا ذکر کیا تو یہ آیت کریمہ وَعَقِمَ آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا یہ میرے لیے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے جو بھی عمل کرے گا اس کے لیے ہے محمد محمد عبد العلا معتمر ابو عثمان حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اس نے کسی عورت کا بوسا لیا یا ہاتھ سے چھیڑا ہے یا اور کچھ کیا ہے گویا کہ وہ اس کا کفارا پوچھ رہا تھا تو اللہ رب العزت نے یہی آیات نازل فرمائی باقی حدیث یزید کی حدیث کی طرح ہے عثمان بن ابی شہباہ جریر سلیمان تیمی یہ حدیث اس سند سے بھی مروی ہے لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ ایک آدمی نے کسی عورت سے زنا کے علاوہ کوئی برا کام کیا پھر وہ عمر بن خطاب کے پاس آیا تو انہوں نے اسے بہت بڑا گناہ سمجھا پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے بھی اسے بہت بڑا گناہ خیال کیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا باقی حدیث گزر چکی ہے رسول تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا اگر اپنے آپ پر پردہ کرتا تو اللہ نے تیرا پردہ رکھا ہوا تھا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ آدمی کھڑا ہوا اور چل دیا پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے ایک آدمی کو بھیجا جو اسے بلا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے یہ آیت تلاوت کی وَعَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَافَ يِنَّهَارِ وَزُلُوفًا مِّنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَانَاتِ يُزْحِبْنَ السَّيَّعَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَا يَا لِلِزَّا كِرِيْنَ دن کے دونوں حصوں اور رات کے کچھ حصے میں نماز قائم کریں بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لئے نصیحت ہے حاضرین میں سے ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کے لئے خاص ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ تمام لوگوں کے لئے محمد بن مسنہ ابو نعمان حکم بن عبداللہ عجلی شعباہ سیماک بن حرب ابراہیم خالد اسود حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی معنی کی حدیث روایت کی ہے اس حدیث میں یہ ہے کہ حضرت معاز نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا یہ آیت اسی کے لئے خاص ہے یا ہمارے لئے عام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تمہارے لئے عام ہے حسن بن علی حلوانی امرو بن عاصم حمام اسحاق بن عبداللہ بن عبی طالح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول میں حد کے جرم تک پہنچ گیا ہوں پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر حد قائم فرمائیں نماز کا وقت ہو گیا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عدا کی جب نماز پوری کر چکا تو اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں حد کے جرم تک پہنچ گیا ہوں آپ آپ میرے بارے میں اللہ کا فیصلہ قائم کریں آپ نے فرمایا کیا تو ہمارے ساتھ نماز میں شریک تھا اس نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا تحقیق تجھے معاف کیا جا چکا نصر بن علی زہیر بن حرب عمر بن یونس اکریما بن عمار شداد حضرت ابو اماما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ایک دفعہ مسجد میں تشریف فرماتے اور ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول میں حد کے جرم تک پہنچ گیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ مجھ پر حد قائم کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اس کے بارے میں خاموش رہے اس نے پھر دہر آیا تو عرض کیا اے اللہ کے رسول میں حد کے جرم تک پہنچ گیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ مجھ پر حد قائم کر دیں پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ اس سے خاموش رہے اور نماز قائم کی گئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نماز سے فارغ ہوئے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے پیچھے ہو لیا اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ پیچھے پیچھے چل دیا تاکہ میں دیکھوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ اس آدمی کو کیا جواب دیتے ہیں پس وہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے ملا تو اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں حد کے جرم تک پہنچ گیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ مجھ پر حد قائم کریں ابو امام نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس سے فرمایا کیا خیال ہے کہ جب تم گھر سے نکلے تھے تو کیا تم نے اچھی طرح وضو نہ کیا تھا اس نے عرض کیا جی ہاں اے اللہ کے رسول پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس سے فرمایا پس بے شک اللہ نے تیری حد کو معاف فرما دیا یا فرمایا تیرے گناہ کو معاف کر دیا محمد بن مسنہ محمد بن بشار معاز بن ہشام قطاداہ ابی صدیق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی نے 99 جانوں کو قتل کیا پھر اس نے اہل زمین میں سے سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا پس اس کی ایک راہب کی طرف راہ نمائی کی گئی وہ اس کے پاس آیا تو کہنے لگا اس نے 99 جانوں کو قتل کیا ہے کیا اس کے لئے توبہ کا کوئی راستہ ہے اس نے کہا نہیں پس اس نے اس راہب کو قتل کر کے سو پورے کر دیے پھر زمین والوں سے سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا تو ایک عالم کی طرف اس کی راہ نمائی کی گئی اس نے کہا میں نے سو آدمیوں کو قتل کیا ہے میرے لئے توبہ کا کوئی راستہ ہے تو اس نے کہا جی ہاں اس کے اور توبہ کے درمیان کیا چیز رکاوٹ بن سکتی ہے تم اس اس جگہ کی طرف جاؤ وہاں پر موجود کچھ لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو بھی ان کے ساتھ عبادت الہی میں مصروف ہو جا اور اپنے علاقے کی طرف لوٹ کر نہ آنا کیونکہ وہ بری جگہ ہے پس وہ چل دیا یہاں تک کہ جب آدھے راستے پر پہنچا تو اس کی موت واقع ہو گئی پس اس کے بارے میں رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے جھگڑ پڑے رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ توبہ کرتا ہوا اور اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہوا آیا اور عذاب کے فرشتوں نے کہا اس نے کوئی بھی نیک عمل نہیں کیا پس پھر ان کے پاس ایک فرشتہ آدمی کی صورت میں آیا اسے انہوں نے اپنے درمیان سالس فیصلہ کرنے والا مقرر کر لیا تو اس نے کہا دونوں زمینوں کی پیمائش کر لو پس وہ دونوں میں سے جس زمین سے زیادہ قریب ہو وہی اس کا حکم ہوگا پس انہوں نے زمین کو نہ پا تو اسی زمین کو کم پایا جس کا اس نے ارادہ کیا تھا پس پھر رحمت کے فرشتوں نے اس پر قبضہ کر لیا حسن رحمت اللہ علیہ نے کہا ہمیں ذکر کیا گیا کہ جب اس کی موت واقع ہوئی تو اس نے اپنا سینہ اس زمین سے دور کر لیا تھا جہاں سے وہ چلا تھا عبید اللہ بن معاز عنبری ابی شعباہ قطاداہ ابو صدیق ناجی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ایک آدمی نے نینانوے آدمیوں کو قتل کیا پھر اس نے پوچھنا شروع کر دیا کہ اس کے لئے توباہ کا کوئی راستہ ہے ایک رہب کے پاس آ کر پوچھا تو اس نے کہا تیرے لئے توباہ کا کوئی راستہ نہیں ہے اس نے رہب کو بھی قتل کر دیا پھر اس نے دوبارہ پوچھنا شروع کر دیا اور ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کی طرف نکلا جس میں نیک لوگ رہتے تھے جب اس نے کچھ راستہ تیہ کیا تو اسے موت نے گھر لیا پس اس نے سینہ کے بل سرک کر اپنی آبادی سے اپنے آپ کو دور کر لیا پھر مر گیا تو رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان اس کے بارے میں جھگڑا ہوا تو وہ ایک باشت نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا پس اسے اسی بستی والوں میں سے کر دیا گیا محمد بن بشار ابن ابی عدی شعباہ قطاداہ معاز یہ حدیث اس سند سے بھی اسی طرح مروی ہے البتہ اس میں اضافہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اس زمین کو حکم دیا کہ تو دور ہو جا اور اس زمین کو حکم دیا کہ تو قریب ہو جا ابو بکر بن ابی شعباہ ابو اساماہ طلہاہ بن یحیہ حضرت ابو موسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا رب العزت ہر مسلمان کی طرف یہودی یا نصرانی بھیجے گا اور کہے گا یہ جہنم سے تیرا فدیا ہو بدلا ہے ابو بکر بن ابی شعباہ افوان بن مسلم حمام قطاداہ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت قطاداہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آن اور سعید بن ابو بردہ کی موجودگی میں ابو بردہ نے حضرت عمر بن عبد العزیز سے یہ حدیث اپنے باپ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جو بھی مسلمان آدمی فوت ہوتا ہے اس کے بدلے اللہ و سلم سے روایت کی ہے تو نا یہ انہوں نے آن کے اس قول پہ انکار کیا سلم سے بیان کی میں نے کہا جی ہاں زہیر بن حرب اسماعیل بن ابراہیم ہشام دستوائی قطاداہ حضرت صفوان بن مہرج سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا آپ رضی اللہ تعالی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کے بارے میں کیا سنا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت کے دن ایک مومن اپنے رب کے قریب کیا جائے گا یہاں تک کہ اللہ اس پر اپنی رحمت کا پردہ ڈال دے گا پھر اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروایا جائے گا پھر اللہ فرمائے گا کیا تو جانتا ہے وہ عرض کرے گا اے رب میں جانتا ہوں اللہ فرمائے گا میں نے دنیا دنیا تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا ہے اور آج کے دن تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں پھر اسے اس کی نیکیوں کا اعمال نامہ دیا جائے گا اور کفار و منافقین کو علی اعلان لوگوں کے سامنے بلایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ابو طاہر احمد بن عمرو ابن عبداللہ بن عمرو ابن سراح مولا بنی امیہ ابن وہب یونس حضرت ابن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پھر رسول اللہ کو غزوہ تبوک پیش آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روم اور عرب کے نصاری کے ساتھ جنگ کا ارادہ رکھتے تھے ابن شہاب نے کہا مجھے عبدالرحمن بن عبداللہ بن قعب بن مالک نے خبر دی کہ عبداللہ بن قعب جو حضرت قعب کو نابینا ہونے کی حالت میں لے کر چلنے والے بیٹے تھے نے کہا میں نے حضرت قعب بن مالک سے سنا انہوں نے اپنی وہ حدیث بیان کی جب وہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تھے قعب بن مالک نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں سے غزوہ تبوک کے علاوہ کسی بھی غزوہ میں پیچھے نہیں رہا اور غزوہ بدر میں بھی پیچھے رہ گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پیچھے رہ جانے والوں میں سے کسی شخص پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان قریش کے کافلاہ کو لوٹنے کے ارادہ سے نکلے یہاں تک کہ اللہ نے مسلمان اور ان کے دشمنوں کے درمیان غیر اختیاری طور پر مقابلہ کروا دیا اور میں بیعت اقباہ کی رات رسول اللہ کے ساتھ حاضر تھا جب ہم نے اسلام پر وعدہ و میساق کیا تھا اور مجھے یہ بات پسند نہ تھی کہ میں اس رات کے بدلے جنگ بدر میں شریک ہوتا گو غزواہ بدر لوگوں میں اس رات سے زیادہ معروف و مشہور ہے اور غزواہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جانے کا میرا واقعہ یہ ہے کہ میں اس غزواہ کے وقت جتنا مالدار اور طاقتور تھا اتنا اس سے پہلے کسی غزواہ میں نہ تھا اللہ کی قسم اس سے پہلے کبھی بھی میرے پاس دو سواریاں جمع نہیں ہوئی تھی یہاں تک کہ میں نے دو سواریوں کو اس غزواہ میں جمع کر لیا تھا پس رسول اللہ سیر تعداد میں تھے اور انہیں کسی کتاب و رجسٹر میں درج نہیں کیا گیا تھا کعب نے کہا بہت کم لوگ ایسے تھے جو اس گمان سے اس غزواہ سے غائب ہونا چاہتے تھے کہ ان کا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخفی و پوشیدہ رہے گا جب تک اللہ رب العزت کی طرف سے اس معاملہ میں وحی نازل نہ کی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غزواہ اس وقت کیا تھا جب پھل پک چکے تھے اور سائے بڑھ چکے تھے اور مجھے ان چیزوں کا بہت شوق تھا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی اور مسلمانوں نے بھی آپ کہ میں اس بات پر قادر ہوں جب جانے کا ارادہ کروں گا چلا جاؤں گا پس برابر میرے ساتھ اسی طرح ہوتا رہا اور لوگ مسلسل اپنی کوشش میں مسروف رہے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح مسلمانوں کو ساتھ لیا اور چل دیئے لیکن میں اپنی تیاری کے لیے کوئی فیصلہ نہ کر پایا تھا میں نے صبح کی تو واپس آ گیا اور کچھ بھی فیصلہ نہ کر پایا پس میں اسی کشم کش میں مبتلا رہا یہاں تک کہ مجاہدین آگے بڑھ گئے اور غزواہ شروع ہو گیا پس میں نے ارادہ کیا کہ میں کوچ کروں گا اور ان کو پہنچ جاؤں گا کاش میں ایسا کر لیتا لیکن یہ بات میرے مقدر میں نہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے چلے جانے کے بعد جب میں باہر لوگوں میں نکلتا تو یہ بات مجھے غمغی کر دیتی کہ میں کسی کو پیروی کے قابل نہ پاتا تھا سوائے ان لوگوں کے جنہیں نفاق کی توہمت دی جاتی تھی یا وہ آدمی جسے کمزوری اور ضعیفی کی وجہ سے اللہ نے معذور قرار دیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے تبوک پہنچنے تک میرا ذکر نہ کیا پھر آپ نے تبوک میں لوگوں کے درمیان پیٹھے ہوئے فرمایا قاب بن مالک نے کیا کیا بنی سلمہ میں سے ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس کی چادر نے اس کو روک رکھا ہے اور اس کے دونوں کناروں کو دیکھنے نے روکا ہے اس آدمی سے معاذ بن جبل نے کہا تم نے جو کہا اچھا نہیں کہا اللہ کی غسم اے اللہ کے رسول ہم اس کے بارے میں سوائے بھلائی کے کوئی بات نہیں جانتے یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اس دوران آپ نے ایک سفید لباس میں بلگوس آدمی کو دھول اڑاتے ہوئے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید ابو خیسمہ ہو وہ واقعاتاً ابو خیسمہ انساری ہی تھے اور یہ وہی تھے جنہیں منافقین نے تعناہ پر خجور کا ایک ساع صدقہ کیا تھا قعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جب مجھے یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ طبوک سے واپس آ رہے ہیں تو میرا غم دوبارہ تازہ ہو گیا اور میں جھوٹی باتیں گھڑنے کے لیے سوچنے لگا اور میں کہتا تھا کہ کل میں رسول اللہ کی ناراضگی سے کیسے بچ سکوں گا اور میں نے اس معاملہ پر اپنے گھر والوں میں سے ہر ایک سے مدد طلب کی جب مجھے بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم قریب پہنچ چکے ہیں تو میرے دل سے جھوٹے بہانے اور عذر نکل گئے اور میں نے جان لیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ و سلم سے کسی جھوٹی بات کے ذریعہ کبھی نجات حاصل نہیں کر سکتا پس میں نے سچ بولنے کی ٹھان لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اگلی صبح تشریف لے آئے اور آپ جب بھی سفر سے تشریف لاتے ابتداء مسجد میں تشریف لے جاتے دو رقعات ادا کرتے پھر لوگوں سے دریافت کرنے کے لیے تشریف پس رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ان کے ظاہر حذروں کو قبول کر لیا اور ان سے بیعت کی اور ان کے لیے مغفرت طلب کی اور ان کے باطنی معاملہ کو اللہ عز و جل کے سپرد کر دیا یہاں تک کہ میں حاضر ہوا میں نے جب سلام کیا تو آپ ناراض آدمی کے مسکرانے کی طرح مسکرائے پھر فرمایا ادھر آؤ پس میں چلتا ہوا آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ و نے مجھے فرمایا تجھے کس بات نے پیچھے کر دیا کیا تُو نے اپنی سواری نہ خریدی تھی میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اللہ کی خسم اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا والوں میں سے کسی کے پاس بیٹھا ہوتا تو مجھے معلوم ہے کہ میں کوئی عذر پیش کر کے اس کی ناراضگی سے بچ کر نکل جاتا کیونکہ مجھے قوت گویائی عطا کی گئی ہے اللہ کی خسم میں جانتا ہوں کہ اگر میں آج کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لئے جھوٹ بات بیان کروں جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو بھی جائیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو مجھ پر ناراض کر دے اور اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ بات بیان کروں جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر ناراض ہو جائیں پھر بھی مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی میرا انجام اچھا کر دے گا اللہ کی خسم مجھے کوئی عذر درپیش نہ تھا اللہ کی خسم میں جب آپ سے پیچھے رہ گیا تو کوئی بھی مجھ سے زیادہ طاقتور اور خوش حال نہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا پس تم اٹھ جاؤ یہاں تک کہ اللہ تیرے بارے میں فیصلہ فرمائے پس میں کھڑا ہوا اور بنو سلمہ کے کچھ لوگ میرے پیچھے آئے انہوں نے مجھے کہا اللہ کی خسم ہم ہم نہیں جانتے کہ آپ نے اس سے پہلے کوئی گناہ کیا ہو اب تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عذر پیش کیوں نہ کیا جیسا کہ اور پیچھے رہ جانے والوں نے عذر پیش کیا حالانکہ تیرے لیے رسول اللہ کا استغفار کرنا ہی کافی ہو جاتا پس اللہ کی خسم وہ مجھے مسلسل اسی طرح متنبہ کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوٹ کر اپنے آپ کی تقذیب و تردید کر دوں پھر میں نے ان سے کہا کیا کسی اور کو میری طرح کا معاملہ پیش آیا ہے انہوں نے کہا ہاں آپ کے دو اور آدمیوں کو بھی یہ معاملہ در پیش ہے انہوں نے بھی آپ ہی کی طرح کہا میں نے پوچھا وہ دونوں کون کون ہیں انہوں نے مراراہ بن ربیعہ آمری اور حلال بن امیہ واقفی کا ذکر کیا انہوں نے مجھے ایسے ایسے دو نیک آدمیوں کا ذکر کیا جو بدر میں شریک ہو چکے تھے اور ان دونوں میں میرے لیے نمونہ تھا پس میں اپنی بات پر پختہ ہو گیا جب انہوں نے مجھے ان دونوں آدمیوں کا ذکر کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہم تین آدمیوں سے گفتگو کرنے سے منع کر دیا دیگر پیچھے رہنے والوں کو چھوڑ کر پس لوگوں نے پرہیز کرنا شروع کر دیا وہ ہمارے لیے غیر ہو گئے یہاں تک کہ زمین بھی میرے لیے اجنبی محسوس ہونے لگی اور زمین مجھے اپنی جان پہچان والی ہی معلوم نہ ہوتی تھی پس ہم نے پچاس راتیں اسی حالت میں گزاریں بہرحال میرے دونوں ساتھی آجز ہو کر اپنے گھروں میں ہی بیٹھے روتے رہے لیکن میں نوجوان تھا اور ان سے زیادہ طاقتور تھا اس لیے میں باہر نکلتا نماز میں حاضر ہوتا اور بازاروں میں چکر لگاتا لیکن کوئی بھی مجھ سے گفتگو نہ کرتا میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کرتا جب نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے ہوتے پھر پھر اپنے دل میں کہتا کہ آپ نے سلام کے جواب کے لیے اپنے ہونٹوں کو حرکت دی ہے یا نہیں پھر میں آپ کے قریب نماز ادا کرتا اور آنکھیں چورا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا جب میں اپنی نماز پر متوجہ ہوتا تو آپ میری طرف دیکھتے اور جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوتا تو آپ مجھ سے اعراض کر لیتے یہاں تک کہ جب مسلمانوں کی سختی مجھ پر طویل ہو گئی تو میں چلا یہاں تک کہ میں اپنے چچہ زاد ابو قطادا کے باغ کی دیوار پر چڑھا اور وہ مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تھے پس میں نے انہیں سلام کیا اللہ کی خسم انہوں نے مجھے میرے سلام کا جواب بھی نہ دیا میں نے ان سے کہا اے ابو قطادا میں میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں پس وہ خاموش رہے میں نے دوبارہ انہیں قسم دی وہ خاموش ہی رہے پس میں نے صاحبارہ انہیں قسم دی تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں پس میری آنکھیں آنسووں سے بھر گئیں اور میں دیوار سے اتر کر واپس آ گیا اسی دوران کہ میں مدینہ کے پاس ہی چل رہا تھا کہ ایک نبتی شامی جو مدینہ میں غلہ بیچنے کے لیے آیا تھا کہہ رہا تھا کوئی شخص مجھے قعب بن مالک کا پتاہ دے پس لوگوں نے میری طرف اشارہ کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ وہ میرے پاس آیا اور مجھے غسان کے بادشاہ کی طرف سے ایک خط دیا چونکہ ہماری خاطرداری اور دل جوئی کریں گے میں نے جب اسے پڑھا تو کہا یہ بھی ایک اور آزمائش ہے پس میں نے اسے تنور میں ڈال کر جلا ڈالا یہاں تک کہ جب پچاس دن گزر گئے اور وحی بند رہی تو ایک دن رسول اللہ کا قاسد میرے پاس آیا اور کہا رسول اللہ تجھے حکم دیتے ہیں کہ تو اپنی بیوی سے جدا ہو جا میں نے کہا میں اسے تلاق دے دوں یا کیا کروں انہوں نے کہا نہیں بلکہ اس سے علہدہ ہو جا اور اس کے قریب نہ جا پھر آپ صلی اللہ ہو علیہ وسلم نے میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی اس قرآہ پیغام بھیجا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا تو اپنے رشتہ داروں کے پاس چلی جا اور انہی کے پاس رہ یہاں تک کہ اللہ تعالی اس معاملہ کا فیصلہ کر دے پس حضرت حلال بن عمیہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے عرض کیا اے اللہ کے رسول حلال بن عمیہ بہت بڑھے ہو چکے ہیں ان کا کوئی خادم بھی نہیں ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خدمت کرنے کو بھی نا پسند کرتے ہیں آپ نے فرمایا نہیں لیکن وہ تیرے ساتھ صحبت نہ کرے انہوں نے عرض کیا اللہ کی خسم اسے کسی چیز کا خیال تک نہیں ہے اور اللہ کی خسم جب سے اس کا یہ معاملہ پیش آیا ہے اس دن سے لے کر آج تک وہ روحی رہا ہے پس مجھے میرے بعض گھر والوں نے کہا تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیوی کے بارے میں اجازت لے لو جیسا کہ آپ نے حلال بن امیہ کی بیوی کو اس کی خدمت کی اجازت دے دی ہے میں نے کہا میں اس معاملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب نہ کروں گا کیونکہ مجھے معلوم نہیں کہ رسول اللہ اس بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے جس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیوی کے بارے میں اجازت لوں گا حالانکہ میں نوجوان آدمی ہوں پس میں اسی طرح دس راتیں ٹھہرا رہا پس ہمارے لئے پچاس راتیں اس وقت سے پوری ہو گئیں جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری گفتگو کو منع فرمایا تھا پھر میں نے پچاسویں رات کی صبح کو فجر کی نماز اپنے گھروں میں سے ایک گھر کی چھت پر ادا کی پس اسی دوران میں اپنے حال پر بیٹھا ہوا تھا جو اللہ نے ہمارے بارے میں ذکر کیا ہے تحقیق میرا دل تنگ ہونے لگا اور زمین مجھ پر باوجود وسیع ہونے کے تنگ ہو گئی میں نے اچانک سلا پہاڑ کی چوٹی سے ایک چلانے والے کی آواز سنی جو بلند آواز سے پکار رہا تھا اے قعب بن مالک خوش ہو جا میں اسی وقت سجدہ میں گر گیا اور میں نے جان لیا کہ تنگی دور ہونے کا وقت آ گیا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھنے کے بعد لوگوں میں اعلان کیا کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی ہے پس لوگ ہمیں خوش خبری دینے کے لئے چل پڑے اور کچھ صحابہ میرے دونوں ساتھیوں کو خوش خبری دینے چلے گئے اور ایک آدمی نے میری طرف گھوڑے کی ایڈ لگائی قبیلہ اسلم کے ایک آدمی نے بلند آواز دی چنانچہ اس کی آواز گھوڑے کے پہنچنے سے قبل ہی پہنچ گئی پس جب میرے پاس وہ صحابی آئے جن کی میں نے خوش خبری دینے والی آواز سنی تھی تو میں نے اپنے کپڑے اتار کر اسے پہنا دیئے اس کی خوش خبری دینے کی وجہ سے اللہ کی غسم اس دن میرے پاس ان دو کپڑوں کے علاوہ کوئی چیز نہ تھی اور میں نے دو کپڑے ادھار لے کر خود پہنے پھر میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے ارادہ سے روانہ ہوا تو صحابہ مجھے فوج در فوج ملے جو مجھے توباہ کی قبولیت کی مبارک باد دے رہے تھے کہتے تھے کہ اللہ کا تمہاری توباہ قبول کرنا تمہیں مبارک ہو یہاں یہاں تک کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور صحابہ آپ کے اردگرد موجود تھے پس طلحہ بن عبید اللہ جلدی سے اٹھے یہاں تک کہ مجھ سے مسافحہ کیا اور مجھے مبارک باد دی اللہ کی قسم مہاجرین میں سے ان کے علاوہ کوئی بھی نہ اٹھا اسی وجہ سے قعب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت طلحہ کو کبھی نہ بھولے تھے قعب نے کہا جب میں نے رسول اللہ کو سلام کیا تو آپ کا چہرہ اقدس خوشی کی وجہ سے چمک رہا تھا اور آپ فرما رہے تھے مبارک ہو تمہیں ایسی بھلائی والے دن کی اس جیسی خوشی کا دن تجھ پر تیری ماں کے پیدا کرنے سے آج تک نہیں گزرا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ عز و جل کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہراہ اور منور ہو جاتا تھا گویا کہ وہ چاند کا ٹکڑا ہو اور ہم اس علامت کو پہچانتے تھے جب میں آپ کے سامنے بیٹھا تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میری توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کی خدمت میں بطور صدقہ پیش کر دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا کچھ مال اپنے پاس رکھ یہ تیرے لئے بہتر ہے تو میں نے عرض کیا میں خیبر سے اپنے حصے کے مال کو اپنے لئے رکھتا ہوں اور میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول بے شک اللہ نے مجھے سچائی کے ذریعہ نجات عطا فرمائی ہے اور میری توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا کبھی سچ کے علاوہ بات نہ کروں گا اللہ کی غسم میں نہیں جانتا کہ مسلمانوں میں سے کسی ایک کو بھی اللہ عز و جل نے سچ بولنے کی وجہ سے ایسی آزمائش میں ڈالا ہو اور جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے اللہ کی اس آزمائش کی خوبی کا ذکر کیا تھا اس وقت سے لے کر آج تک میں نے کبھی جھوٹ کا ارادہ بھی نہیں کیا اور میں امید کرتا ہوں کہ جب تک میری زندگی باقی ہے اللہ مجھے محفوظ رکھے گا تو اللہ رب عزت نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانسار اللہزین اتباعوه فی ساعت الاسرات من بعد ما قاد یزیغ قلوب فریق منهم ثم طاب عليهم انہو بهم رؤوف رحیم وعلى السلاسة اللہزین خلف حتی اذا زاقت عليهم العرض بما رحبت وزاقت علیهم انفس ہم تحقیق اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انسار پر رحمت سے رجوع فرمایا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنگی کے وقت میں اتباع کی اس کے بعد قریب ہے کہ ان میں سے ایک جماعت کے دل اپنی جگاہ سے ہل جائیں پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی بے شک وہی ان کے ساتھ مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے اور ان تینوں پر بھی جو پیچھے رہ گئے یہاں تک کہ جب زمین ان پر اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی ان کے لئے پناہ کی جگاہ نہیں ہے پھر اللہ نے ان پر رحمت فرمائی تاکہ وہ توبہ کریں بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ حضرت قعب نے کہا اللہ کی قسم اللہ کی مجھ پر نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اسلام کے بعد میرے نزدیک میرے سچ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ بولا اور اگر میں نے جھوٹ بولا ہوتا تو میں بھی اسی طرح ہلاک ہو جاتا جیسے جھوٹ بولنے والے ہلاک ہوئے بے شک اللہ نے جب وحی نازل کی جتنا اس میں جھوٹ بولنے والے کے شر کو بیان کیا کسی اور کے شر کو اتنا بڑا کر کے بیان نہیں کیا اور اللہ رب العزت نے فرمایا ان قریب یہ تم سے اللہ کے نام پر قسمیں کھائیں گے جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤگے تاکہ تم ان سے اعراض کرو پس تم ان کی طرف سے اعراض کرو بے شک وہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ کرتے ہیں وہ آپ سے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں پس اگر آپ ان سے راضی ہو گئے تو بے شک اللہ نافرمانی کرنے والی قوم سے راضی نہیں ہوتا قعب نے کہا ہم تینوں آدمیوں کو ان لوگوں سے پیچھے رکھا گیا جن کا عذر رسول اللہ صل اللہ علیہ نے قبول کیا جب انہوں نے آپ صل اللہ علیہ وسلم سے قسمیں اٹھائیں تو ان سے بیعت کی اور ان کے لئے استغفار کیا اور رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے ہمارے معاملہ کو مؤخر کر دیا یہاں تک کہ اللہ نے اس بارے میں فیصلہ فرمایا اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ تعالی نے ان تینوں پر بھی رحمت فرمائی جن کا معاملہ مؤخر مؤخر کیا گیا اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے بلکہ اس پیچھے رہ جانے سے ہمارے معاملہ کو ان لوگوں سے مؤخر رہ جانا ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قسم اٹھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذر پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر کو قبول کیا محمد بن رافع حجین بن مسنہ لیس اقیل ابن شہاب یونس زہری یہ حدیث اس سند سے بھی مروی ہے عبد بن حمید یعقوب بن ابراہیم بن سعد محمد بن عبداللہ بن مسلم ابن اخی زہری احمد بن مسلم زہری عبد رحمان بن عبداللہ بن قعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ جو حضرت قعب کی راہ نمائی کرنے والے تھے جب وہ نابینا ہو گئے تھے وہ کہتے تھے کہ میں نے قعب بن مالک کو اپنی حدیث بیان کرتے ہوئے سنا جب وہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تھے باقی حدیث گزر چکی اس میں مزید اضافہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی غزوہ میں تشریف لے جانے کا ارادہ کرتے تو کنایتاً اس کا ذکر فرما دیتے لیکن اس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وضاحت کے ساتھ بتا دیا تھا البتہ زہری کے بھتیجے کی حدیث میں ابو خیس ماہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جانے کا ذکر نہیں ہے سلمہ بن شبیب حسن بن ععین معقل ابن عبید اللہ زہری عبد الرحمن بن عبد اللہ بن قعب بن مالک حضرت عبید اللہ بن قعب سے روایت ہے کہ جو حضرت قعب کی راہ نمائی کرنے والے تھے جب ان کی بسارت ختم ہو گئی تھی اور وہ اپنی قوم میں سب سے زیادہ عالم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو محفوظ رکھنے والے تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ قعب بن مالک سے سنا اور وہ ان تین میں سے ایک تھے جن کی توبہ قبول کی گئی وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ دو غزوات کے علاوہ کسی بھی غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں رہے باقی حدیث گزر چکی اور اس روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کثیر لوگوں کے ہمراہ جہاد کیا جو دس ہزار سے بھی زیادہ تھے اور ان کا شمار کسی ریجسٹر میں درج نہیں کیا گیا حضرت سعید بن مسیب قرواہ بن زبیر القماہ بن وقاس اور عبید اللہ بن عبد اللہ اطباہ بن مسعود سے سیدا عائشہ زوجاہ نبی کریم کی حدیث روایت ہے کہ جب تحمت سے ان کے بارے میں کہا گیا جو کہا پس اللہ نے انہیں ان کی تحمت سے پاک کیا زہری نے کہا ان سب نے مجھ سے اس حدیث کا ایک ایک حصہ روایت کیا اور ان میں سے کچھ دوسروں سے اس حدیث کو زیادہ یاد رکھنے والے تھے اور امدہ طور پر روایت کرنے والے تھے اور میں نے ان سب سے اس حدیث کو محفوظ و یاد رکھا جو انہوں نے مجھ سے روایت کی اور ان میں سے ہر ایک کی حدیث دوسرے کی حدیث کی تصدیق کرتی ہے یہ سب روایت کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ زوجہ نبی نے فرمایا رسول اللہ جب کسی سفر پر جانے کا ارادہ کرتے تو اپنی ازواج متحرات کے درمیان قرآن ڈالتے پس ان میں سے جس کا قرآن نکلتا رسول اللہ اسے اپنے ہمراہ لے جاتے تھے سیدہ عائشہ نے کہا کہ اس غزوا میں بھی آپ نے ہمارے درمیان قرآن ڈالا تو اس میں میرے نام کا قرآن نکل آیا پس میں رسول اللہ کے ہمراہ گئی اور یہ پرداہ کے احکام نازل ہونے کے بعد کا واقعہ ہے پس مجھے میرے محمل میں سوار کیا جاتا اور اسی میں اتارا جاتا پس ہم چلتے رہے یہاں تک کہ رسول اللہ جب غزوا سے فارغ ہو کر لوٹے اور ہم مدینہ کے قریب ہو گئے تو آپ نے رات کو کوچھ کرنے کا اعلان کیا جب آپ نے کوچھ کرنے کا اعلان کیا تو میں کھڑی ہوئی اور چل دی یہاں تک کہ لشکر سے دور ہو گئی جب میں قضاء حاجت سے فارغ ہوئی اور کجاوے کی طرف لوٹ کر آئی تو میں نے اپنے سینے کو ٹٹولا تو میرا ہار زفار کے نگینوں والا ٹوٹ چکا تھا پس میں واپس گئی اور اپنے ہار کو ڈھونڈنا شروع کر دیا اور مجھے اس ہار کی تلاش نے روک لیا اور میرے کجاوے اٹھانے والی جماعت آئی پس انہوں نے میرے کجاوے کو اٹھا کر میرے اونٹ پر رکھ دیا جس پر میں سوار ہوتی تھی اور وہ گمان کرتے تھے کہ میں اس کجاوے میں ہوں اور ان دنوں عورتیں دبلی پتلی ہوا کرتی تھی موٹی تازی اور بھاری بھر کم نہ ہوتی تھی اور نہ گوشت سے بھر پور کیونکہ وہ کھانا کم کھایا کرتی تھی اس وجہ سے جب ان لوگوں نے کجاوہ کو اٹھا کر سوار کیا تو وزن کا اندازہ نہ لگا سکے اور میں نوخیز نوجوان لڑکی تھی پس انہوں نے اونٹ کو اٹھایا اور روانہ ہو گئے اور میں نے لشکر کے چلے جانے کے بعد اپنے ہار کو پا لیا پس میں ان کے پڑاؤ کی جگہ آئی مگر وہاں پر نہ کوئی پکارنے والا تھا اور نہ ہی کوئی جواب دینے والا میں نے اسی جگہ کا ارادہ کیا جہاں پر میں پہلے تھی اور میرا گمان تھا کہ انقریب وہ لوگ مجھے کھم پا کر میری طرف لوٹ آئیں گے اسی دوران کہ میں اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی کہ میری آنکھوں میں نیند کا غلبا آیا اور میں سو گئی اور حضرت صفوان بن معتل سالمی زکوانی نے لشکر کے پیچھے رات گزاری تھی وہ پچھلی رات کو چل کر صبح صویرے ہی میری جگہ پر پہنچ گئے سو سوئے ہوئے انسان کی سیاہی دیکھ کر میرے پاس آئے اور مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے کیونکہ انہوں نے مجھے احکام پردہ نازل ہونے سے پہلے دیکھا ہوا تھا جب انہوں نے مجھے پہچان کر انہ للاہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون پڑھا تو میں بیدار ہو گئی پس میں نے اپنے چہرے کو اپنی چادر سے ڈھاپ لیا اللہ کی خسم انہوں نے مجھ سے ایک کلمہ بھی گفتگو نہیں کی اور نام میں نے ان سے اِنَّا لِلَّه کے علاوہ کوئی کلمہ سنا یہاں تک کہ انہوں نے اپنی سواری کو بٹھا دیا اور میں اونٹنی پر ہاتھ کے سہارے پر سوار ہو گئی پس وہ سواری کی مہار پکڑ کر چل دیئے یہاں تک کہ ہم لشکر کو ان کے پڑاؤں کے بعد پہنچ گئے جو کہ این دوپہر کے وقت پہنچے تھے پس جس شخص کو ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے سب سے بڑی توحمت لگائی تھی وہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا ہم مدینہ پہنچ گئے اور میں مدینہ پہنچنے کے بعد ایک ماہ تک بیمار رہی اور لوگوں نے توحمت لگانے والوں کی باتوں میں غور کرنا شروع کر دیا اور میں اس بارے میں کچھ نہ جانتی تھی البتہ مجھ کو اس بات نے شک میں ڈالا کہ میں نے اپنی بیماری میں رسول اللہ کی وہ شفقت نہ دیکھی جو اپنی بیماریوں کے وقت اس سے پہلے دیکھتی تھی رسول اللہ تشریف لاتے سلام کرتے پھر فرماتے تمہارا کیا حال ہے یہ بات مجھے شک میں ڈالتی تھی لیکن مجھے کسی برائی کے بارے میں شعور نہ تھا یہاں تک کہ کمزور ہونے کے بعد ایک دن میں قضاء حاجت کے لیے باہر نکلی اور حضرت امہ مستح بھی میرے ساتھ مناصع کی طرف نکلی اور وہ ہمارا بیت الخلا تھا اور ہم صرف رات کے وقت نکلا کرتی تھیں اور یہ ہمارے گھروں کے قریب بیت الخلا بننے سے پہلے کا واقعہ ہے اور ہمارا معاملہ عرب کے پہلے لوگوں کی طرح تھا کہ ہم قضاء حاجت کے لیے جنگل میں جایا کرتی تھیں اور بیت الخلا گھروں کے قریب بنانے سے ہم نفرت کرتے تھے پس میں اور امہ مستح چلیں اور وہ ابو رحم بن عبد المطلب بن عبد مناف کی بیٹی تھی اور اس کی والدہ سخر بن عامر کی بیٹی تھی جو حضرت ابو بکر کی خالا تھی اور اس کا بیٹا مستح حساسا بن عباد بن عبد المطلب کا بیٹا تھا پس جب میں اور ابو رحم کی بیٹی قضاء حاجت سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف لوٹیں تو امہ مستح کا پاؤں ان کی چادر میں الج گیا تو اس نے کہا مستح حلاق ہوا میں میں اس سے کہا تو نے جو بات کی ہے وہ بری بات ہے کیا تو ایسے آدمی کو گالی دیتی ہے جو غزوہ بدر میں شریک ہوا تھا اس نے کہا اے بھولی بھالی عورت کیا تو نے وہ بات نہیں سنی جو اس نے کہی ہے میں نے کہا اس نے کیا کہا ہے پھر اس نے مجھے تحمت کی بات کے بارے میں خبر دی یہ سنتے ہی میری بیماری میں اور اضافہ ہو گیا پس جب میں اپنے گھر کی طرف لوٹی تو رسول اللہ میرے پاس تشریف لائے سلام کیا پھر فرمایا تمہارا کیا حال ہے میں نے عرض کیا آپ مجھے میرے والدین کے پاس جانے کی اجازت دیتے ہیں اور اس وقت میرا یہ ارادا تھا کہ میں اپنے والدین کی طرف سے اس خبر کی تحقیق کروں پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی پس میں اپنے والدین کے پاس آئی تو میں نے اپنی والدہ سے کہا اے امی جان لوگ کیا باتیں بنا رہے ہیں انہوں نے کہا اے میری پیاری بیٹی اپنے آپ پر قابو رکھ اللہ کی خسم ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی عورت اپنے خاون کے نزدیک محبوب ہو اور اس کی سوکنے بھی ہو جو اس کے خلاف کوئی بات نہ بنائیں سیدہ عائشہ نے بیان کیا کہ میں نے کہا سبحان اللہ واقعاتا لوگوں نے ایسی باتیں کی ہیں فرماتی ہیں کہ اس رات صبح تک روتی رہی نہ میرے آنچوں رکھے اور نہ ہی میں نے نیند کو آنکھوں کا سرما بنایا پھر میں نے روتے ہوئے صبح کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابو طالب اور اسامہ بن زید کو بلایا اور ابھی تک وحی نازل نہیں ہوئی تھی اور ان سے اپنی اہلیہ کو جدا کرنے کا مشورہ طلب کیا پس اسامہ بن زید نے رسول اللہ کو وہی مشورہ دیا جو رسول اللہ اپنی اہلیہ کی براعت کے بارے میں جانتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ آپ کو ان کے ساتھ محبت ہے انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ آپ کے گھر والی ہے اور ہم بھلائی کے علاوہ ان میں کچھ نہیں جانتے اور بہرحال علی بن ابو طالب نے کہا اللہ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں کی اور ان کے علاوہ بہت عورتیں موجود ہیں اور اور اگر آپ سیدہ عائشہ کی لونڈی سے پوچھیں تو وہ آپ سے سچی بات کر دے گی پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بری راہ کو بلوایا تو فرمایا اے بری راہ کیا تو نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جس نے تجھے سیدہ عائشہ کی طرف سے شک میں ڈالا ہو آپ سے بری راہ نے عرض کیا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے میں نے سیدہ عائشہ میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جس پر نکتہ چینی کی جا سکے یا عیب لگایا جا سکے باقی یہ بات ہے کہ جو عمر نوجوان لڑکی ہے اپنے گھر والوں کا آٹا گھوندتے گھوندتے سو جاتی ہے اور بکری آ کر اسے کھا لیتی ہے پس رسول اللہ ممبر پر کھڑے ہوئے اور عبداللہ بن ابی سلول سے جواب طلب کیا فرماتی ہیں پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا اے مسلمانوں کی جماعت تم میں سے کون بدلہ لے گا اس آدمی سے جس کی طرف سے مجھے اپنے اہل بیعت کے بارے میں تکلیف پہنچی ہے اللہ کی قسم میں تو اپنے گھر والوں میں سوائے بھلائی کے کوئی بات نہیں جانتا اور جس آدمی کا تم ذکر کرتے ہو اس کے بارے میں بھی سوائے بھلائی کے کوئی بات نہیں جانتا اور نہ وہ میرے ساتھ کے علاوہ کبھی میرے گھر والوں کے پاس گیا ہے پس حضرت سعد بن معاز انساری کھڑے ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول اس سے میں آپ کا بدلاہ لیتا ہوں اگر وہ قبیلہ اس سے ہے تو ہم اس کی گردن مار دیں گے اور اگر وہ ہمارے بھائیوں خزرج میں سے ہوا تو جو آپ حکم اس کے بارے میں دیں گے ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے پھر قبیلہ خزرج کے سردار سعد بن عباد کھڑے ہوئے اور وہ نیک آدمی تھے لیکن انہیں کچھ جاہلیت کی قبائلی تعصب نے بھڑکا دیا پس انہوں نے سعد بن معاز سے کہا آپ نے سچ نہ کہا اللہ کی قسم تم اسے قتل نہیں کر سکتے اور نہ ہی تمہیں اس کے قتل پر قدرت حاصل ہے حضرت عسید بن حزیر سعد بن معاز کے چچہ زاد کھڑے ہوئے تو سعد بن عباد سے کہا تم نے بھی حق بات نہیں کی البتہ ہم ضرور بازرور اسے قتل کریں گے تو کیا تم منافق ہو جو منافقین کی طرف سے لڑ رہے ہو الغرض عوس اور خزرج دونوں قبیلوں کو جوش آ گیا یہاں تک کہ انہوں نے باہم لڑنے کا پختہ ارادہ کر لیا اور رسول اللہ ممبر پر کھڑے ہوئے تھے پس رسول اللہ برابر ان کے غصہ کو ٹھنڈا کرنے کے لئے لگے رہے یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گئے اور آپ بھی خاموش ہو گئے سیدہ فرماتی ہیں اس دن بھی روتی رہی میرے آنسو روکے نہیں رکھتے اور میرے آنکھوں بیٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور میں رو رہی تھی کہ انسار میں سے ایک عورت نے میرے پاس آنے کی اجازت مانگی میں نے اسے اجازت دی پس وہ بھی بیٹھ کر رونا شروع ہو گئی پس ہم اسی حال میں تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس تشریف لا کر سلام کیا پھر بیٹھ گئے فرماتی ہیں کہ جب سے میرے بارے میں باتیں کی گئیں جو کی گئیں آپ میرے پاس نہ بیٹھے تھے اور ایک مہینہ گزر چکا تھا لیکن آپ کی طرف میرے بارے میں کوئی وحی نازل نہ کی گئی تھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھتے ہی تشہد پڑھا پھر فرمایا اما بعد اے عائشہ مجھے تیرے بارے میں ایسی ایسی خبر پہنچی ہے پس اگر تو پاک دامن ہے تو ان قریب اللہ تیری پاک دامن واضح کر دے گا اور اگر تو گناہ میں ملوث ہو چکی ہو تو اللہ سے مغفرت طلب کر اور اس کی طرف رجوع کر پس بے شک بندہ جب گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے پھر توباہ کرتا ہے تو اللہ بھی اس پر اپنی رحمت رحمت ساتھ رجوع فرماتا ہے پس جب رسول اللہ اپنی گفتگو پوری کر چکے تو میرے آنسو بلکل رک گئے یہاں تک کہ میں نے آنسووں سے ایک قطرہ تک محسوس نہ کیا میں نے اپنے باپ سے عرض کیا آپ میری طرف سے رسول اللہ کو ان باتوں کا جواب دیں جو آپ نے فرمائی ہیں تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میں نے رسول اللہ کو کیا جواب دوں پھر میں نے اپنی والدہ سے عرض کیا کہ آپ میری طرف سے رسول اللہ کو جواب دیں تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں بھی نہیں جانتی کہ میں رسول اللہ کو کیا جواب دوں تو میں نے عرض کیا میں ایک نو عمر لڑکی ہوں میں قرآن مجید کی تلاوت قسرت سے نہیں کر سکتی اور اللہ کی قسم میں جانتی ہوں کہ تم اس توحمت کی بات کو سن چکے ہو یہاں تک کہ وہ بات تمہارے دلوں میں پختہ ہو چکی ہے اور تم نے اسے سچ سمجھ لیا ہے پس اگر میں تم سے کہوں کہ میں پاک دامن ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں پاک دامن ہوں تو تم میری تصدیق نہ کروگے پس مجھے حضرت یوسف کے باپ کی بات کے علاوہ کوئی صورت اور تمہارے درمیان بطور مثال نظر نہیں آتی کہ انہوں نے کہا فصبر جمیل واللہ پس صبر ہی بہتر اور خوب ہے اور تمہاری اس گفتگو پر اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں فرماتی ہیں پھر میں نے کروٹ بدلی اور اپنے بستر پر لیٹ گئی فرماتی ہیں اللہ کی قسم میں اس وقت بھی جانتی تھی کہ میں پاک دامن ہوں اور بے شک اللہ تعالی میری پاک دامنی کو واضع فرمائے گا لیکن اللہ کی قسم میرا یہ گمان بھی نہ تھا کہ میرے بارے میں ایسی وحی نازل کی جائے گی جس کی تلاوت کی جائے گی اور میں اپنی شان کو اپنے دل میں کم سمجھتی تھی اس سے کہ اللہ رب العزت میرے معاملہ میں کلام کرے گا جس کی تلاوت کی جائے گی لیکن 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 تو یہ امید کرتی تھی کہ رسول اللہ نیند میں خواب دیکھیں گے جس میں اللہ میری پاک دامنی واضح کریں گے فرماتی ہیں اللہ کی قسم ابھی رسول اللہ اپنی جگہ سے نہ اٹھے تھے اور نہ ہی گھر والوں میں سے کوئی بھی باہر گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی پر وحی نازل فرمائی اور آپ کے پسینہ کے قطرات موتیوں کی طرح دکھنے لگے اس وحی کے بوجھ کی وجہ سے جو آپ پر نازل کی گئی جب رسول اللہ کی یہ حالت دور ہو گئی یعنی وحی پوری ہو گئی تو آپ مسکرانے لگے اور آپ کا پہلا کلمہ جس سے آپ نے گفتگو کی یہ تھا کہ اے عائشہ خوش ہو جا کہ اللہ نے تیری پاک دامنی واضع کر دی ہے مجھ سے میری والدہ نے کہا آپ کی طرف اٹھ کر آپ کا شکریہ ادا کر میں نے کہا اللہ کی قسم میں میں صرف اللہ ہی کے سامنے کھڑی ہوں اور اسی اللہ کی حمد و سنہ بیان کروں گی جس نے میری براعت نازل کی پس اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل کی خرچ کیا کرتے تھے انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں اس کے بعد جو اس نے آئیشہ کے بارے میں کہا کبھی بھی انہیں کچھ نہ دوں گا تو اللہ رب العزت نے وَلَا يَعْتَالِ اُولُو سے أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ تک آیات نازل فرمائیں تم میں سے جو لوگ صاحبِ فضل اور صاحبِ وصعت ہیں وہ یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کے راستہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہ دیں گے اور انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے اور اللہ بہت معاف کرنے والا بے حد مہربان عبداللہ بن مالک نے کہا اللہ کی کتاب میں یہ آیت سب سب سے زیادہ امید کو بڑھانے والی ہے تو ابو بکر نے کہا اللہ کی قسم میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف فرما دے پھر انہوں نے حضرت مستح کو وہی خرچ توبارہ تینا شروع کر دیا جو اسے پہلے دیا کرتے تھے اور کہا میں اس سے یہ کبھی بھی نہ رکھوں گا سیدہ عائشہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی المومنین حضرت زینب بن جہش سے میرے معاملہ کے بارے میں پوچھا کہ تو کیا جانتی ہے تو نے کیا دیکھا ہے تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں اپنے کانوں اور آنکھوں کی حفاظت رکھتی ہوں یعنی بن سنے یا دیکھے کوئی بات بیان نہیں کرتی اللہ کی خسم میں ان کے بارے ماں سوائے بھلائی کے کچھ نہیں جانتی سیدہ آئیشہ نے کہا یہی وہ عورت تھی جو رسول اللہ کی ازواج متحرات میں سے میرے مقابل اور برابر کی تھی پس اللہ نے انہیں تقوی کی وجہ سے محفوظ رکھا البتہ ان کی بہن حمنا بنت جہش ان سے اس معاملہ میں لڑی اور وہ بھی تحمت کی ہلاکت میں ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہوئی زہری نے کہا یہ حدیث وہ ہے جو ہم تک اس معاملہ کے متعلق اس جماعت کے ذریعہ پہنچی ہے اور یونس کی حدیث میں کہا تعصب میں شریک ہونے پر ابھارا ابو ربیع آتا کی فلیح بن سلیمان حسن بن علی حلوانی عبد بن حمید یاکوب بن ابراہیم بن سعد ابو سوالح بن کیسان جوہری یونس معمر یہ حدیث مبارکاہ ان اسناد سے بھی مروی ہے البتہ فلیح کی حدیث میں ہے کہ حمنا رضی اللہ تعالی عنہ کو تعصب نے جاہل بنا دیا اور سوالح کی حدیث میں ہے کہ حمنا رضی اللہ تعالی عنہ کو تعصب نے تحمت میں شریک ہونے پر ابھارا سوالح کی حدیث مبارکاہ میں یہ اضافہ بھی ہے کہ حضرت عروہ نے کہا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پاس حضرت حسان کو برا بھلا کہنے کو ناپسند کرتی تھی کیونکہ انہوں نے کہا بے شک میرے باپ اور میری ماں اور میری عزت سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو تم سے بچانے کے لئے ہیں اور یہ اضافہ بھی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کی قسم جس آدمی کے بارے میں جو تحمت کیا گیا ہو وہ کہتے تھے سبحان اللہ اور کہتے تھے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ ہو قدرت میں میری جان ہے میں نے کبھی بھی کسی عورت کا کپڑا نہیں کھولا فرماتی ہیں کہ پھر وہ اس کے بعد اللہ کے راستہ میں ہو کر رہے آگے موغیرین فی نحر الزہیرہ کا معنی بیان کیا ہے کہ اس کا معنی ہے دوپہر کے وقت سخت گرمی میں قافلہ نے پڑاؤ ڈالا ابو بکر بن ابی شہباہ محمد بن علا ابو اسامہ حشام بن عرواہ سیدا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب میرے بارے میں بات پھیلائی گئی جو پھیلائی گئی اور میں جانتی بھی نہ تھی تو رسول اللہ خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے تو کلمہ شہادت پڑھا پھر اللہ کی وہ حمد و سنہ بیان کی جو اس کے شایان شان ہے پھر فرمایا اما بعد مجھے ان لوگوں کے بارے میں مشورا دو جنہوں نے میری اہلیہ پر تحمت لگائی ہیں اور اللہ کی خسم میں اپنی بیوی کے بارے میں کسی بھی برائی کو نہیں جانتا اور وہ سفیان میرے گھر میں میری موجودگی کے علاوہ کبھی داخل نہیں ہوا اور جس سفر میں میں گیا ہوں وہ بھی میرے ساتھ ہی سفر میں رہا ہے باقی حدیث گزر چکی ہے اور اس میں یہ اضافہ ہے کہ رسول اللہ میرے گھر داخل ہوئے اور میری بری رہ رضی اللہ تعالی عنہ لونڈی سے پوچھا تو اس نے عرض کیا اللہ کی قسم میں نے اس میں کوئی عیب نہیں پایا سوائے اس کے کہ وہ سو جاتی ہے یہاں تک کہ بکری داخل ہو کر اس کا آٹا کھا لیتی ہے پس آپ کے بعض اصحاب نے اسے ڈانٹا تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے سچی بات کہو یہاں تک کہ انہوں نے اسے گرا دیا اس نے کہا سبحان اللہ اللہ کی غسم مجھے ان کے بارے میں ایسا ہی علم ہے جیسا کہ سنار کو خالص سونے کی ڈلی کے بارے میں ہوتا ہے اور جب یہ معاملہ اس آدمی تک پہنچا جس کے بارے میں یہ بات کی گئی تھی تو اس نے کہا سبحان اللہ اللہ کی غسم میں نے تو کبھی کسی عورت کا کپڑا نہیں کھولا سیدہ نے کہا وہ اللہ کے راستہ میں شہید کیے گئے اور مزید اضافہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس بہتان بازی میں گفتگو کی وہ مستح حمنا اور حسان تھے بہرحال عبداللہ بن ابی منافق تو اس بات کو آراستہ کر کے پھیلا ہی رہا تھا اور وہی اس بات کا ذمہ دار تھا اور قائد تھا اور حمنا بھی شریک تھی زہیر بن حرب عفوان حماد بن سلمہ ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی کو رسول اللہ کی ام ولد کے ساتھ تحمت لگائی جاتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا جاؤ اور اس کی گردن مار دو پس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پاس آئے تو وہ تھندک حاصل کرنے کے لئے ایک کونے میں تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا باہر نکل پس آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر نکالا اچانک دیکھا اس کا عضو تناسل کٹا ہوا تھا علی رضی اللہ تعالی عنہ اسے قتل کرنے سے رک گئے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ تو کٹے ہوئے ذکر والا ہے اور اس کا عضو تناسل نہیں ہے